مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنگی کے بٹن کو دبا دیں ہمارے بچوں نے ایک ہم شروع کر لیا اور اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں جنابے والا یہ چٹہ کھاتے ہیں یہ بکی کھاتے ہیں اور یہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں یہ انجیکشن لگا رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے نوٹس کے اندر یہ باتیں بھی آئی ہیں ہمارے معاشرہ سماج کے کچھ کالج کے اندر پڑھنے والی بچیاں ہائرس کنٹری کے اندر پڑھنے والی بچیاں اس طرح کی ہیں جو انجیکشن لیتی ہیں اب اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرنا اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پھر ہم سب کوئی ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سماج کہا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ کہا جا رہا ہے اجتماعی اور مجموعی طور پر ہم لوگ کی تباہی کے دانے کے اوپر آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسی طرح کی بوسی یعنی ایک ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے وہ طوفان ہے منشیات کا یعنی پہلے تو صرف ایک شراب تھی اب شراب کے ساتھ ساتھ ایسی محلک نشے آ گئے ہیں جو ملت کو تباہ کرنے والے امت کو تباہ کرنے والی نئے پوت کو تباہ کرنے والی آنے والی جرنیشن کو تباہ کرنے والی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والی یہ ایک نشہ اتنا بڑا طوفان ہے ہمارے اور آپ کے سامنے اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ فاروق مسمائی کی تقریر سے انقلاب آ جائے گا یہ بلکل غلط ہے اگر کوئی سمجھیں کہ جمعہ پڑھنے سے انقلاب آ جائے گا بلکل غلط ہے کوئی سمجھیں ایک انفس کرنے سے انقلاب آ جائے گا بلکل غلط ہے اس کے لئے چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی ادرہ کو بھی آلہ کو بھی کسان کو بھی مزدور کو بھی سیاسی کو بھی سماجی کو بھی افسر کو بھی تعلیم کو بھی ہ اور ایک کو احساس کرنا پڑے گا جب اجتماعی طور پہ سارے لوگ بیدار ہو جائیں گے اللہ تعالی اس لانت سے ہمارے سماج کو محفوظ و معمود فرما دے گا میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ جو نشاہ ہے جس کے ذریعے انسان کو نشاہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر انسان نہ اس سے تمیز رہتی ہے میری ماں کون ہے باپ کون ہے بہن کون ہے بیٹی کون ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس گھر کے اندر نشاہ ہے وہ گھر تباہ ہے جس محلے کے اندر نشاہ ہے وہ محلہ تباہ ہے جس سماج کے اندر نشاہ ہے وہ سماج تباہ ہے جس علاقے کے اندر نشاہ ہے وہ علاقہ تباہ ہے اگر علاقے کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنا پڑے گا اور ایک بات میں اور بھی اکثر کہہ کہا کرتا ہوں آج ہماری یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ٹین ایج کے بچے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ ساری کی ساری بدات و خرافات آ رہی ہیں اور ایک بات آپ یاد رکھیں آج ہمارے گھروں کا حضرت ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے گھروں کا ماحول خراب کیا ہے کہ آج ہم دوسروں کو قائل کرنا چاہتے ہیں مائل کرنا نہیں چاہتے ایک ہے قائل کرنا اور ایک ہے مائل کرنا قائل گفتار کے ذریعے ہوتا ہے مائل کرنا کے ذریعے ہوتا ہے اور صحابہ اکرام نے اتنی بڑی لمبی تقریریں نہیں کی تھی صحابہ نے اتنی بڑی لمبی تقریریں آپ پڑھیں صحابہ کے ختمیں موجود ہیں نا حدیث کی کتابوں میں اتنی لمبی تقریریں نہیں کی تھی کیسی تقریریں کی تھی انقلاب کیسے آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہیں اور وہ ایک شہر کے اندر گئے تو شہر کے بڑے بڑے لوگ آگے سارے سیاسی سماجی جتنے بھی اس زمانے کے تھے وہ آئے اور کہنے لگے حضور والا ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے شہر آپ کے حوالے کر دیں گے آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہماری صرف ایک شرط ہے کیا شرط ہے کا شرط یہ ہے کہ آپ ساری فوج کو اس دروازے سے اندر لے جائیں گے دوسرے دروازے سے آپ کی فوج باہر نکلے گی اس کے بعد چابیاں آپ کے حوالے آپ کے حام حکومت تسلیم کر لیں گے آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے ساری فوج کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے بلا وجہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہے ہمیں شہر سے گزرنے کی آگے چال بھی ہوگی اور جال بھی ہوگا چال سے بھی بچنا ہے اور جال سے بھی بچنا ہے اتتقو فراست المومن فا انہو ینظرو بے نور اللہ مومن کی فراست سے ڈر ہو مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اب نور اللہ تعالیٰ کے صحابی رسول کے پاس تو تھائی وہ چال بھی پیچھان گئے وہ جال بھی پیچھان گئے اور انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اب یہ سارے فوجی ہیں یہ محدث ان میں نہیں ہیں مفسر ان میں نہیں ہیں یہ مفتی نہیں ہیں ان میں یہ قاضی القزات ان میں نہیں ہیں یہ فوجی ہیں لڑنے والے یہ قرون اولا کے فوجی ہیں حضرت خالد بن ملیق کی فوج میں ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نور کے زمانہ پاک کے اندر ہیں اب سارے کے سارے فوجیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا آگے چال جال کو پیچھان کر کے جو میں کہوں گا وہ آپ کو ماننا ہے کہا حضور والا آپ حکم فرمائے کہا آپ کی بات نہیں مانی اب جو ہی شہر کے اندر داخلات لینا انہوں نے چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے جو مین سڑک جا رہی تھی اس کے ایک طرف بھی دوسری طرف بھی دونوں طرف نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو انہوں نے کافروں نے کھڑا کیا تھا اور کھڑا کرنے کے بعد تو اس کے بعد کہا تھا کہ آپ جہاں سے گزر جاؤ حضرت خالد بن علیہ وحی سے رک گئے اور رکنے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا چال اور جال ان کی سمجھ میں آگئی ہے یاد رکھو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فتح نسرت ادا فرماتا ہے تو تلوار کے زور پہ نہیں دے دیتا ہے بلکہ تلوارت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اسے فتح نسرت ادا فرماتا ہے اب یہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا امتحان ہے فوجیو تمہارا امتحان ہے اب یہاں سے چلنا ہے کاؤزور چلنا کیسے ہے کہا تمہیں تاکہ پتا ہی نہ ہو کہ شہر کے اندر کچھ ہے بھی ہے یا نہیں ہے سب کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے کافر کی بیٹی ہو اس کا بھی عدب ہے مشرق کے بیٹی ہو اس کا بھی عدب ہے دشمن کی بیٹی ہو اس کا بھی عدب ہے کسی بیٹی کا کیا چہرہ نہیں دیکھنا ہے اور ہمیں اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر کے اس دروازے سے اندر داخل ہونا ہے دوسرے دروازے سے باہر چلا جانا ہے اب یہ سارے کے سارے فوجی جب چلنے لگے تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے سارے فوجی جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے شہر کے ایک گیٹ سے داخل ہو گئے دوسرے سے باہر نکل گئے ایک فوجی نے نگاہ اٹھا کر کے خوبصورت لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا کوئی تقریر نہیں کوئی کانفرنس نہیں کوئی خرچہ نہیں صرف جب وہ وہاں سے آئے اور آنے کے بعد پھر انہوں نے فوراں کہا کہ حضور والا چابیاں یہ ہیں حکومت کی آپ بھی تسلیم ہے اب ایک کام اور بھی کرنا ہے کہا وہ کیا کام سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ بھی ہونا چاہتے ہیں کہ جس نبی کی امت کی فوج کا یہ عالم ہے پھر وہاں کے مفتی و محقق اور وہاں کے شیخ الحدیث اور وہاں کے مذہبی پیشوہ کا یہ عالم ہے تو جو امت ایسی ہے ان کے نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہو میرے پیارے اسلامی بھائیو میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشروں سماج کے اندر ہم بھی اپنے بچوں کو تلقین تو ضرور کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے تقریر بھی کرنا چاہتے ہیں ان کا سمجھانا بھی چاہتے ہیں لیکن حالت یہ ہے فجر کی آزان ہو جاتی ہے نہ بوڑے کی نیند کھلتی ہے نہ بوڑیا کی نیند کھلتی ہے نہ باپ کی نیند کھلتی ہے نہ باپ کی نیند کھلتی ہے یاد رکھئے ہم وہاں سوئے سوئے کہتے ہیں بیٹا تو مسجد کے اندر کیوں نہیں جاتا ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑتا ہے تو صدرتہ کیوں نہیں ہے تو بیٹا چاہے مو سے وہ بولے یا نہ بولے وہ اپنے کردار سے یہ جواب دے گا کہ باپ بابا جان جب تک تم نہیں صدر ہوگے تو میرے صدر نے کبھی کوئی چانس نہیں